ڈالر کی اونچی اڑان کے خبر دین جا رہے ہیں ڈالر نے پاکستان کے ہسٹری کے تمام ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس قدر زیادہ سطح پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں سے آنا باپسی ناممکن ہو گئی ہے اس وقت پاکستان میں ڈالر کی پاک رپیز جو قدر ہو گیٹا ہے اور پاک رپیز جو قدر تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اب پاک رپیز جو ڈالر کی مجھے بنی ہے وہ دو سو ستائیس روپے تک پہنچ گیا ہے یہ پاکستان کی تاریخی سطح پر بلند ترین اس کی انچی اڑان ہے ڈالر کی جو دو سو ستائیس روپے کا ڈالر مارکٹ میں ہو گیا ہے اور اس سے گردشی کرزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور مہنگائی کا ایک توفان جو پڑھتا ہو پاکستان پر آ رہا تھا ہے وہ پاکستان مہنگائی کا توفان نے پاکستان پر لپیٹ میں لے لینا ہے اس سے ہماری ہر چیز جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں وہ ہر چیزیں وہ مہنگی ہو جائیں جو لگزری آئٹم جو ہم اپنے روٹین کے اندر اپنے سما follows کے لارے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گے اس سے لوگل پروڈرٹ پر کافی اثر پڑے گا اور پیٹروڈ پھر ایک دفعہ دوبارہ مہنگا ہونے جارہا ہے کیونکہ ڈالر کی قدر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے پاکستان کی روپے قدر میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے یہ تاریخی سطح پر پہنچ گیا ہے تاریخی سطح پر بلند تین جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ ڈالر اس پر پاکستان میں دو سو ستائیس روپیہ کا ہو گیا ہے جو کے ناقابل تسخیر ہیں اس سے پاکستانی گردشی کرتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستانی عوام کیونکہ پہلے اوٹ بل چکے پس رہی ہے آپ مزید زیادہ پسنے کے لئے تیار ہو جائیں آپ ڈالر بڑھنے سے آپ کے پیٹرول آپ کا ڈیزل آپ کے بجلی آپ کی گیس اور آپ کا خوٹنی تیل آپ کے جو بھی چیز آپ اس کے علاوہ لگزری ایٹم برہا جو بہا سے انپورٹ کرتے ہیں وہ سب چیزیں آپ اور زیادہ مہنگی ہو جائیں گی تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان لگزری ایٹموں کو بائی کاٹ کریں اور لگزری ایٹم پھرین سے بند کریں اور اپنی لوکر پروڈٹ پر ہی توجہ دیں اور پاکستان کی لوکر پروڈٹ کو ہی اوپر لے کے ہیں اور کام گیاں بنائیں اپنے ہوش شاکر چوہان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ